اسلام علیکم پاک ویلیوز میرا نام ہے سنیل منج اور میں آپ کے لئے کل جس طرح اپ ڈیٹ لے کر آیا تھا سیوک کے بارے میں آج اس کو مزید ہم آپ کے لئے ایک وارک راؤنڈ لے کر آئے ہیں آج سیوک جو انویل کی ہے اور اس کے لئے ہونڈا والوں نے کافی ایک مارکٹنگ کمپین بھی چلائی تھی بکل اپ کے نام سے بٹ میرے خیال سے جس طرح میرے آج اس کے اوپر فرسٹ میرے ٹو سینٹس ہیں وہ یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی اتنی خاص چینج جس کے بارے میں اتنا شور مچایا گیا تھا اور پاکستان میں جس طرح فیس لیفٹ کے نام پہ لوگوں کو ایک لولی پاپ دیا جاتا ہے وہ لولی پاپ والا اسی نہیں لگ رہا ہے تو خیر ٹوٹل چینجز جو ان گاڑی میں ابھی آئی ہیں اگر ہم ون پوٹ ایٹ کی بات کریں تو ون پوٹ ایٹ جو آئیوی ٹیک اوریل تھی وہ ہیں اس کے علاوہ آپ کے جو فاغ لیمز ہیں وہ بھی led کر دیے گئے ہیں اس کے علاوہ نیچے جو آپ کے فاغ لیمز کے سائیڈ پہ بے بلاک کور تھے یا پیچھے بمپر کے اندر کور سے ان کے اوپر کروم ہے اور گاڑی کے جو ویلز ہیں وہ فرق ہیں اور سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ چیز ہے پورے اس کی فیس اپ لیٹ کی وہ شاک فن انٹین ہے جو آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں تو یہ ٹوٹل پیککیج ہے جو کہ فیس اپ لیٹ آیا ہے جو سیوک 1.8 اوریل آئیوی ٹیک ہے اس کی پرائیس میں ایک لاکھ رپے کا اضافہ کر دیا ہے اور نئی پرائیس جو ہے وہ 33.99 33.99.000 رپے ہے اس کے علاوہ جو 1.8 بیسک سیوک تھی اس کے اندر دو چینجز کی گئے ہیں ایک اس کے اندر ریٹیکٹیبل میرر دے دیا گیا ہے دوسرا اس میں کروز کنٹرول دے دیا گیا ہے اور اس کی پرائیس جو ہے 31.34.000 رپے سے 31.99.000 رپے ہو گئی ہے اس کے علاوہ ایک اور نیا ویریٹ لانچ کر دیا گیا ہے ہونڈا سیوک ٹربو آر ایس کے نام سے ٹربو آر ایس جو ہے اس کی پرائیس ہے وہ 1500 سی گاڑی ہے اور اس کی پرائیس ہے 37.99 37.99.000 رپے اور اس کے علاوہ اس میں موڈولوں کی ایک کٹ جو ہے وہ آپ 45 سے 50.000 رپے اس کی پرائیس ہے وہ اپنی مرضی سے باڈی کٹ لگوا سکتے ہیں جو 1.8 گاڑی ہے وہ بھی حاضر ایویلیبل ہے تو ٹوٹل میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ 3 گاڑی آج لانچ ہوئے اور ان کی پرائیسی بتا دیں اب ہم تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں کہ ڈائنیمکس تھوڑے چینج ہو جائیں گے اگر یہ فیڈی جو 10% لگا یہ ریورس ہو جائے 10% فیڈی ریورس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی 1.8 آئیوی ٹیک اوریل ابھی 33.99 34.000 رپے کی تقریبا ہے یہ گاڑی اور اس میں آپ 10% کم کر لیں تو تقریبا 3.300.000 رپے کم ہو جائے گی جو کہ سننے میں آ رہا ہے کہ فیڈی ریورس ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فیڈی ریورس ہو جائے گی تو یہ تقریبا 31.000.000 رپے کی گاڑی ہوگی ایکسٹی فائی کرتی ہے ایکسٹیریر میں تقریبا دونوں گاڑی ہیں سیم ہے سوائے اس کے کہ تربو میں سترائنج کے لائے ریمز ہیں آئیوی ٹیک کے اندر سولہ کے اندر لائے ریمز ہیں بہت ان کا ڈیزائن نیا آگیا ہے بٹ سات لاکھ کا دیفرینشل میرے خیال سے بہت زیادہ ہو جائے گا جب فیڈی ریورس ہو جاتی ہے دوسری چیز تربو کو ابھی بھی جو اینا تیسٹ آف ٹائم پاس کرنا پڑے گا بکوز سویک نے جب پہلے تربو لانچ کی تھی تو اس وضع بگ فیل اور اس میں میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ شاید ٹیکنولوجی کا اتنا مسئلہ نہ ہو جتنا ہمارے یہاں پہ فیول ایویلیٹی کا ایشو ہے سو وہ ایشو ابھی تک حل نہیں ہوا اور میرا نہیں خیال کہ ایک دفعہ جو لوگ پہلے تربو لے کے اپنے آپ کو نقصان کرا جکے ہیں سمیت میرے وہ دوبارہ وہ تربو لینا چاہیں گے سو میرے خیال سے بہت بڑا کوششن مارک ہوگا ان لوگوں کے لئے جو تربو کی مارکٹ کو آپ کرنا چاہتے ہیں یا وہ کسٹمر جو تربو لینا چاہتے ہیں سو میری پردکشن یہ ہے کہ یس 1.8 تو لوگوں کے پاس اور کوئی چوئس مطلب دو ہی چوئس ہیں تویٹا اور ہونڈا میں سے تو وہ تو شاید پھر بھی چلتی رہے گی لیکن میں جو 1.5 تربو کا جو فیوچر وہ خاص کو بہتر نظر نہیں آتا اگر آپ اس کو کمپیر کریں جو ٹویٹا کا فیسلیفٹ آیا تھا اس کے اندر کافی زیادہ آپشن ایسی تھی جو کہ گاڑی کو پچھلی گاڑی سے ڈیفرنشیٹ کرتی نہیں and it was in real sense of the word a فیسلیف nonetheless this is what Honda has to offer for its customer آپ لوگوں کو کوئی بھی فیڈبیک کو اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا ہم اپنی راہ سے آگاہ کرتی رہے گا ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے لیے جو بھی فیڈبیک ہمارے پاس آئے ہم آپ کے لیے فوران انفرمیشن لے کے آتے رہے اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکشن ملتا رہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے گردو نما کے لوگوں کا خیال رکھے گا شکریہ